اسلام علیکم ویک نائن میں ہم ڈوائیڈ این کنکر جو ڈسکاس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے چیزیں ڈسکاس کر لی تھی جو پہلے ویڈیو سے ہم نے دیکھی ہیں تو ہم لاسٹ میں مرچ سارٹ کیسے پرفارم ہو رہے ہیں مرچ سارٹ کا جو الگریدم ہے وہ ہم ڈسکاس کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اب اس کی اگزیمپل جو اس کو ڈرائی رن کیسے کرتے ہیں تو اس کا جو مرچ سارٹ کا یہ الگریدم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا جو فاسٹ پارٹ ہے جس میں ہمارے پاس بیس کیس اور ریکرسیو الگریدم ریکرسیو فانکشن جو وہ کال ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ابھی ہم ڈسکاس کریں گے اس میں اور یہ لاسٹ جو ہے وہ مرچنگ کا ہے جو جب ہمارے پاس دو سارٹڈ ایرے بن جاتے ہیں تو ان کو پھر ہم جو وہ کس طرح پس میں مرچ کرتے ہیں تو یہ وہ والا کام ہے تو سب سے پہلے یہ جو باکس میں چیزیں لکھی نظر آئیں گی یہ کیسے جو ہم لکھتے ہیں تو یہ اوپر والا جو پارٹ ہے الگو کا اس سے یہ ہم جو بنائیں گے اب دیکھیں مرچ سارٹ کا جو فانکشن ہے وہ کال ہوگا تو اس میں ایرے جو ہمارے پاس لسٹ آف ایلمنٹس ہوں گا اور اس میں پھر لیفٹ انڈیکس کونٹس ہے رائٹ انڈیکس کونٹس ہیں یہ تین چیزیں ہم جو سینڈ کریں گے تو اب دیکھیں مرچ سارٹ کا جو یہ اوپر والا پارٹ اس میں تینوں میں جو ہے وہ ایرے جو آ رہا ہے تو اس لیے یہ جو ہم نے باکس بنائے اس میں ہم ایرے کی بات نہیں کریں ہم جس جو ہے اس میں لیفٹ انڈیکس کونٹس ہوگا رائٹ کونٹس ہوگا اور میڈل کیا بنے گا وہ ہم ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے ایرے جو ہے وہ ہمارے پاس کونٹس ہیں اس میں دیکھیں ویلیز ہمارے پاس ہیں اور اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس 0 1 2 3 4 5 6 7 یہ انڈیکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو لیفٹ کونٹس ہے 0 رائٹ انڈیکس کونٹس ہے 7 تو لیفٹ 0 رائٹ 7 تو یہ ہمارے پاس جب وہ فارس ٹیپ فنکشن کال ہوگا اس کے بعد افٹ کی کنڈیشن تو لیفٹ جب وہ فارس ہو جائے گا لیفٹ گریٹر دن رائٹ فارس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایلس پر آ جائیں گے ایلس پر سب سے پہلے کیا کام ہو رہا ہے میڈ کا فائن ہو رہا ہے میڈل تو میڈل جو ہے وہ 3 کیسے آیا کہ 0 پلس 7 ڈوائیڈ بائی 2 تو فلور ویلیو آپ نے لینی ہے تو ہمارے پاس کیا ویلیو آ جائے گی 3 آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو فرس مرچ سارٹ کا فنکشن جو ہے وہ کال ہوا تو اس میں دیکھیں لیفٹ اور میڈل آ رہا ہے تو لیفٹ ہمارے پاس کیا 0 اور میڈل کیا ہمارے پاس 3 تو یہ والا فنکشن ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے نیچے والا جو ہے وہ اس کی ویلیوز کیا بن جائے گی میڈل پلس 1 اور رائٹ تو میڈل ہمارے پاس 3 ہے 3 پلس 1 کیا ہو جائے گا 4 اور کاما رائٹ 7 ٹھیک ہے تو یہ دوسرا مرچ سارٹ کا فنکشن کال ہو جائے گا اور جب تیسرے کی باری آئے گے تو اس میں انپٹ کیا جاری ہوں گی لیفٹ میڈل رائٹ لیفٹ ہمارے پاس کیا 0 میڈل ہمارے پاس کیا 3 اور رائٹ ہمارے پاس کیا ہوگا 7 ہمارے پاس تینوں فنکشن کی انپٹ جو ہے وہ کیا کیا جائے گی وہ ہم نے لکھ لی تو آرگومنٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور تینوں میں جو ہے وہ ایر انڈیکس آ رہا تھا اے تو یہ ہم نے سکپ کر دیا ٹھیک ہے تو ہم صرف بیڈل لیفٹ اور رائٹ کی ویلیوز جو ہے اس میں کیا کیا جا رہے ہوں گی وہ ڈسکس کریں ٹھیک ہے تو آپ کو پرگرامنگ میں بتا ہوگا کہ جس طرح یہ آپ کے پاس لائن آف کوڈ ہوتا ہے تو لائن آف کوڈ میں جب تک جو ہے وہ فرسٹ جو لائن ہوگی اس کا آپ کو آنسر نہیں ملے گا تب تک جو ہے وہ نیکس والے فنکشن پر آپ نہیں جا سکتے تو جب سب سے پہلے یہ والا فنکشن جو ہوگا ایم ایس جو مرس آٹ کا ہے جس میں لیفٹ زیرو ہے میڈل تھری ہے سب سے پہلے یہ کال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب یہ کال ہوگا تو یہ لیفٹ سائیڈ پر آپ نے یہ باکس بنائے اس میں آپ کیا کیا چیزیں جائیں گی ٹھیک ہے اور جب یہ سارا سالا جو ہے وہ سلوشن آپ کو نہیں مل جاتا تب تک جو ہے وہ نیکس جو ایم ایس کا فنکشن ہے فور کاما سیون یہ کال نہیں ہوگا تو جب تک دونوں کا ارزل نہیں مل جائے گا تو لاسٹ میں یہ جو مرجنگ والا ہے ایم والا فنکشن یہ کال نہیں ہوگا یہ یاد رکھنے ٹھیک ہے اب دیکھیں فرسٹ فنکشن کال ہوا اس میں 0 left جا رہا ہے اور 3 value جا رہی ہے اب یہاں پر جب آپ مرچ سارڈ کا فنکشن دیکھتے ہیں جس میں left اور right جاتا ہے left value کیا جا رہی ہے 0 right value کیا جا رہی ہے اس میں 3 جا رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں جب آپ نے یہ باکس بنائے اس میں ہمارے پاس left کے ہے 0 right کے ہمارے پاس 3 اور ان کا mid کیا نکلائے گا 1 کیونکہ اس والی condition فالس ہو جائے جو mid ہمیں find کرنا پڑے گا اب دوبارہ سے function کون سا ہے second کون سا ہے third کون سا ہے اس میں آپ values لکھیں گے left 0 mid 1 یہ پہلا function دوسرا کیا ہو جائے گا middle plus 1 2,3 آ جائے گا left middle right 0,1 اور 3 آ جائے گا تو یہ تینوں function پھر ان کرسک کال میں آئیں گے اور اس میں سے جو fast ہوگا سب سے پہلے perform ہوگا تو اس میں دیکھیں 0 اور 1 جا رہا ہے تو یہاں پر آپ گئے تو اس میں left 0, right 1 تو اس میں بھی if condition فالس ہو جائے گی تو middle ہمیں find کرنا پڑے گا 1 divided by 2, 0 ٹھیک ہے تو یہ مرے پاس m کی value 0 آ جائے گی اب اس میں تینوں function کی کیا value بن جائے گی left 0 ہے, middle 0 ہے دوسرے میں کیا بن جائے گی middle plus 1 یعنی کہ 1 اور right بھی مرے پاس 1 ہے اور last میں جو merge والا function ہوگا اس میں left, middle اور 1, right ٹھیک ہے تو یہ تینوں function آپ کے پاس بن لیں گے اب دیکھیں جب آپ کے پاس یہ first function کال ہوگا جس میں left بھی 0 ہے اور right بھی 0 ہے تو ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں جو if کی condition ہے وہ اب true ہو جائے گی تو یہاں سے کیا ہو جائے گا return ہو جائے گا سیمیل لگنے یہاں پر ms کا function جو دوسرا ہے one one تو یہاں سے وہ بھی جب condition true ہو جائے گے تو یہاں سے بھی return ہو جائے گا تو پھر آپ ہمارے پاس جب دونوں cancer آ چکا ہوگا تو پھر آپ کا یہ merge والا function یہاں سے call ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک کب کے پاس ہے اب اس پر merge والا function یہ جو نیچے والا part ہے یہ call ہو جائے گا تو اس میں جس طرح بھی یہ ٹھیک ہو صاف code ہے اس کو آپ نے execute کرنا ہے اور value اس کو find کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ والی part جائے وہ execute ہو جائے گا اب یہاں سے جائے وہ آپ کے پاس یہ دوسرا part ہوگا ms جو second function ہے two اور three left اس میں two جائے گا اور right کیا جائے گا three lk value two right میں آپ کے پاس کیا ہوگا three اور middle کیا بن جائے گا two بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں مارے پاس پہلا function کیا بن جائے گا two left اور middle two اور right تیس طرح دوسرا function کیا بن جائے گا middle three یعنی کہ middle plus one three کاما three اور last میں ہمارے پاس کیا function call ہوگا left middle اور right two two three ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں یہاں پر بھی جو پہلا function two two والا آ رہا ہے یہ بھی condition if والی true ہو جائے گی یہاں سے return ہو جائے گا three three یہاں پر بھی if والی condition true ہو جائے گی یہاں سے return ہو جائے گا پھر یہ آپ کے پاس two two three یہ merge function call ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس جائے وہ اس کا بھی result آ جائے گا اور دوسرے part کا بھی result آ جائے گا تو دونوں کا جب result آ چکا ہوگا تو پھر آپ نے یہ last والا function اس میں سے call کرنا ہے اور اس پر بھی merge function یہ والا جو part جائے وہ execute ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے سب سے پہلے یہ والے جائے وہ اس طرح box کی فارم میں جائے چیزیں دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو dry run کرنا چاہتے ہیں تو پھر last والا merge والا کیسے part ہوتا ہے اس کو one by one جائے وہ line کو execute کریں تو آپ easily جائے وہ آپ overall starting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو اگر ہو سکا تو یہ پوری جائے وہ figure complete کر کے جائے وہ آپ کے ساتھ share کر دوں گا ٹھیک ہے اور اگر نہ بھی سمجھ جائے تو پھر میں دوبارہ سے اس کو repeat کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ dry run کی example ہے اس کو ہم نے run کرنا ہے اور اس example کو run کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں پہلے سمجھ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بتاو بھی دی تھی اور یہ والی جو next والی example ہے وہ پھر ہم next جو ویڈیو ہے اس میں دوبارہ سے پوری complete ایک ویڈیو اس کی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی جو dry run والی example تھی وہ یہاں پر ہم close کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں کہ جب آپ کے پاس یہ left part پورا complete ہو جائے گا یہ merge والا کام ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کے یہ والا جو four seven والی ہے اس کے right side پر آ جائے گا تو اس کے لیے پھر آپ نے یہ same چیزیں جائے وہ آپ نے repeat کرنی ہے اور جو جو input جاری ہوگی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اور جب یہ والی بھی complete ہو کر آ جائے گی تو پھر آپ کے پاس جائے وہ یہ last والا step perform ہوگا zero three seven اب اس میں دیکھیں کہ یہ والا جو step ہے last والا step وہ کیسے perform ہوگا merging والا وہ next example میں ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اسی example کا جو ہے وہ next یہ والا جو step ہے جو merging ہو رہی ہے zero three seven والا part والی نا تو یہ پھر ہم discuss کریں گے left والا part یہ two three seven eight یہ آپ کا started ہو کے آ چکا ہوگا اس طرح آپ کے پاس جو right side والا part ہے four seven کے against وہ آپ کے پاس one four five six یہ start ہو کر آ چکا ہوگا اب اس کے بعد یہ merging والا part جو ہے وہ ہم نے apply کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو امیدہ student آپ کو یہ والی example جو ہے وہ سمجھا چکے ہوگی اس میں یہ کیسے یہ values رکھی تھی وہ بھی آپ کو سمجھا چکے ہوگی انشاءاللہ next example میں پھر ہم جو اس کو مزید discuss کرتے ہیں thank you اللہ حافظ